گرو روپ، پیاری ساتھ سنگج جی، آؤ سارے رسنا نوکویتر کرئیے یادنال گج کے بھولو جی، جائے گردیو، سنگردیو، جائے سنتانے پاردہ جو اتحاس ہے، اس نے انہیکان دیوی دیو تیانو جنم بکش ہے اس پوٹر ترتی تے، کیونکہ مٹی تے سارے ملکان دی کوجی ہندی ہے لیکن جتھے جائے بہے میرا ستھ گرو سو تھان سو ہاوہ جتھے جا کے ستھ گرو براجمان ہندے ہندو، وہ کھنڈر بھی پوچھے جان دینے جتھے جا ستھ گرو پیر ترے، وہ کھنڈر پوچھے جان دینے نہیں پوچھا جتھے سنتان دی، محل تو بے لامدہ ہے چاہے کچھ تھان سنگ مرمر دی کیوں نہ بڑی ہو بے لے نیکان ہو دے وچھے اے ہو جیاں چیزاں ہون بڑی آقینتی سونا چاندی لگیا ہو لیکن لیکن اجیسی دیکھ دیا راجیاں مہاراجیاں دے میل بھی ساڑے دیش یوکے دے وچھے جتوسی برکنگم پیلیس فے جا کے دیکھو رانی دے میل نو ایک ایک جو پھوٹو لگی ہے جو پھینٹنگ لگی ہے وہی لکھاں پاؤں دیں لیکن کوئی قوے کہ اکے کوئی مطحہ ٹکے گا اٹھر دے کھچان گے لیکن کوئی اوڈی پوجہ نہیں کر سکتا کیونکہ پوجہ اتھے ہوتی ہے جتھے سنت مہا پرشاہ کے پیر تر دے ہیں ہسی دیکھ دے ہاں روز مرحہ زندگی دے وچ یہ کسے بیری تے ہٹھامی ستگرو بیٹھے بیری تے بیری ہے اور کیونکہ ستگرو آگے بیٹھے کہ اس لیے وہ بیر صاحب ہو جاندہ ہے کسے تھڑے تے بیٹھ گئے سیمتے ٹاؤں ہی لگیاں گیاں لیکن وہ تھڑا صاحب ہو جاندہ ہے جس جگہ تے بھی ہسی دیکھ دے ہاں اس دیشتے وچ ایلیاں وچ ساڑے کو پیسے بھی نہیں سی ہندے کہ ساڑی اپروچ بھی نہیں سی ہندی جیڑا کے اسی اپنے گروہ کنا دی پلاننگ لے سکیے مندرہ دی پلاننگ لے سکیے میں نے یاد ہے کہ اس مہدک دے وچ ساڑے مسلم پیانا پڑا انہاں نے ایک بنگلی گیاں دا سی تے ایک پاکستانی پیانا پڑا ہوا دنہاں نے مکان لے کے تے مکان دے وچ بینہ اجازت دے اتھے ہو نماز ادا کر دیں تے سنجدے پانچ دس جی آجانے پھر جے کسے نے پورے ہو جانا تے او دی باڈی اتھے لے آکے جو بھی عبادت کرنی ہندی کر لینی جو دعا کرنی ہے کر لینی اور بڑے لوکانے گوریاں نے روڑا پانا کہ ایک کردے وچے ننہ نے مسجد بنائی ہے اسی آپ پروکر بنانواستے کئی جگہ دیکھی ہیں لیکن پلاننگ پرمیشن نہیں سی ملتی ساڑا کوئی پرتینی دیوی نہیں سی ہوتا اور گوریاں نے جو میں کہہ دنا کہ تے ایسی کاروی نہیں دے سا کہ تد بھی اُتھے پروسیاں نے کہہ دنا اتھو ہونے تڑکے دی سمیل آئے گی بدبو آئے گی ساہ سنگت ایسی انہ حالاتاں دے وچوں کہ تے یوک کے وچ لنگے ہوئے ہیں لیکن کوئی جنہوں کے تے چرچ وکنے شروع ہوئے تے پھر چاہے مندر بنانا ہے محجد بنانا ہے یا گروہ کار بنانا ہے بون بنانا ہے وہ چرچ لینے شروع کر لے کیونکہ وہ دی پلیننگ پرمیشن نہیں سی لینی پہن دی اور گئی پلیس آب ورشپ ہونتا سی اور ایسی دیکھ دیں ہاں کس جگہ دے اُتے یہ کوئی ویہ رہوس ہے کوئی سکول ہے بند پہ یا کوئی اسنا دی جگہ جتھے مندر گردوارا مسجد بن گئے انہا تھاما دی تھاما اوئی نے انہا تھاما دی پوجہ شروع ہو جاندی ہے اس واسطے ایک گل جو کہ پکی ہے سنت جتھے بھی چرن پاندے ہیں وہ تیرت بن جاندے ہیں کئی وری مچے پوچھتے نے کہ ہر دوار یا ہورڈ پہاڑا دی پچھے کیوں انہاں وہ ڈھگ گنے ہیں جاندے کہ دا سے کوئی بینتی کر دے کوئیتر ریسلی نے کہ اُتے کوئیتر آتماوان دام نواز سی اُتے سنت مہا پرش رہا کر دے سنت پانی ندیدہ ہوئی ہے لیکن کیونکہ سنت رہی دے نے اس واسطے پوچھتر ہو گیا گنگا در روح ہو گیا اس لئے گرم کو پیارے ہو گیا اسی بہت پاک گاں والے ہیں یہ ساڑھا جنم ہندوستان دی اس پامن ترتیتے ہویا جتے پکوان شری رام پکوان شری کرشن جتے کوئیتر آس دے پن نیوی کہن دے نے کہ جیسوس کرائی صاحبی آئے جتے دنیا نو ویم باپا لکھا جو کڑن واسطے مہاتما بجی دے جنم ہویا اور پھر پگٹی لیر دے وچھر ستگرو روضاہ جی دے ویلے ستگرو کبیر جی پیپا پگٹ سین جی انہی کان سنت مہا پرشائے اور اسی دیکھ دیں ہاں بے شک ایسے گرو پیر بھی سنسار وچھ ہوئے نے جڑے بڑے امیر کرنچ مہاتما بدور کے راجے دے کر پیدا ہوئے لیکن راجے دے کر جنم لے کے پوجہ نہیں ہوتی لیکن سدھی پراپت کر کے بدھ بن کے جیڑی بدھی کیول تے کیول گرو پاسو مل دی ہے اس بدھی نو پراپت کر کے آئی دنیا پاردے وچھ ساری دنیا کے اندھے بدھ شرن کے چھامی کہ بدھ دی شرنسی جاندے ہیں تام شرم شرنم آگا گچھامی ترم دی شرنوچ جاندے ہیں اس وقت سانگ شرنم گچھامی ساتھ سنگت دی شرنوچ اس واسطے کیونکہ انہیں برم گیان دی پراپتی کیتی پگتی کیتی اور جیسے دنیا جدے پچھے پھر دی ہے پیسانوں شاید تاندے نال سکھ مل جے گا کوئی ساتھ نہیں ہے آپ انہیں سی دیکھ دیں آپ پہ کہ روش دے پوری دنیا وچھ امریکہ وچھ بھی جتھوں دے ڈالرانہ لوکان دی ہیں جیباں پر یہاں دنیا وڈے وڈے کر رہاں لیکن روز دہ تینہ ہزار چارہ ہزار موتائنہ دنہ وچھ بھو رہے ہیں کوئی ہے کہ تیلہ نال نہیں لے کے جاندے ساتھ سنگت ایک بہت ہی پیارے مہاتمہ سرون رام جی چند دوچ پورے ہوئے تھے آج جو نظر انتم سنسکار سے اور حساب لگاؤ کے یوکے وچھے انہیں کام جتھے بھی کوئی جانن والے ہیں داس جرور شاہد یا شادی تے پہنچے نہ پہنچے سنسکار تے جرور پہنچتا ہے لیکن آج میرا دل پر آیا جدوں اتھے داس حاجری نہیں پرسکیا اور داس بھی آن لائن کیتی گئی ہے پہلی بار یہ پورا دل پر آیا ویکھو تسی اٹھا وٹھا مہاتمہ جنہیں گرستہ پالن کردے ہوئے اپنے جیوندہ نروہ کیتا ہے آج جیسی انہوں اپنی شردہ جلی دیں وہ شریر دے وچھے جدے چھو پنجھتر سال تے سات دن نباز کر کے گئے انہ دی انتم یاہترہ وچھے حصہ نہیں لے پائے ساتھ سنگت اس لئی داس بینتی کردہ کہ زندگی دا کوئی پروسہ نہیں کیا بروسہ ہے زندگانی کا آدمی گد گدہ ہے پانی آج دیکھو تسی منجید سنگریاد جی جو ڈربی دے وچھے ایک بہت وٹے کنسلٹنٹ جنہا نوں اتھے دا فادر کیا جانتا ہے اس ہسپتال جو ڈربی دا ہے اتھے دا فادر کیا جانتا ہے اور انہا نے بھی اے سماج دی سیوہ کردے ہوئے ہیں ٹکیاں دی سیوہ کردے ہوئے ہیں بیماران دی سیوہ کردے ہوئے ہیں اپنے جیون دی یاہترہ پوری کیتی ہے اور ایس کر کے انہا نوں یاد سارے کر رہے ہیں بی بی سی تو لے کے سارے چینل بھی انہا نوں یاد کر رہے ہیں اور سار سنگھتا آج آپ جینا الداس ایک ایسے سنت دی گل کرنے چاندہ ہے بگت سین جی جو کہ کئیان دا پاروتاروں نہ کیتا اسم کالی سن ستگرو روزہ جی مہاراج جی ستگرو کبیر دی مہاراج اور آج دنیا انہا دی پوجا کردی ہے وید شاشترہ ویچ انہا دا جکر ہوندہ ہے حالانکہ کم ایک ایر ڈریسر دا کردے سن ایر ڈریسر جنو آج کل انگری جی چے ینو بیوٹی شہن میں کئی کچھ نہا انہا کہلیں دے لیکن نائی دا کم سی اور نائی دا بھی کم ہے ایسا کہ راجے دے جڑا اتھوں دا راجہ سی او دے نائی سی اور کردیاں کردیاں انہا مہا پرشاہ دے جیون تو ایمیاسی سکشہ پرابط کر سکنے ہیں کم کوئی بھی ہوئے لیکن جس کم تو انسان آیا ہے وہ کم کیول تے کیول سنت کر سکنے ہیں وہ مہا پرشاہ کولوں ہوئے گا ہوئے گا ہوئے تو ہونا نہیں اور جدو سین جی نو پتہ لگا کہ ایک جو ہری ہے جو ایک ہری روپی ہیرہ ہے اس کی جانکاری دین والے ایسا نے شہر چاہے ہیں خود کو رہ نہ ہویا اور سنتان دی سنگت وچ پہنچا ہے ساتھ سنگت جس نے من وچ جگیسہ پیدا ہو دیئے جس نے اس چیتہ پتہ لگ جاند ہے کہ مانش جنن درلب ہے ہوتنا بارم بار جیوں فل پک پویں گرے بہر نہ لگے ڈال وہ پھر اور جنویں سمجھ آجاندی ہے کہ میں رات مجھے دو سندہ ہاں ایک چھوٹی موت ہے کہ جیڑی موت ہم دی ہے وہ لمبی موت ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ سواس اسی واپس لینا ہے کہ نہیں لینا اسے کر کے کہیں دے دم دا پروسہ نہیں ہے آدم ہی شاید اسے کر کے کہیں دے نہیں کہ دم آ گیا کہ آدم ہے نہیں آیا کہ لاش ہے اس لئے سین جی نو جدو میں پتہ لگا من دے وچے اور پلکل صدارن کرت ورت کرنوالا بندہ نیک کمائی کرنوالا بندہ ہے آج کوئی راجے تھا ہیڈ ڈریسر ہووے جیسی دیکھنے ہیں پھر کتھے تک کو سپارشیں چلائے کتھے تک لوگ کاندھی ہم وڈیاں کھائے اور کتھے ملان واستے ہی پتہ نہیں کی کی لیلوے لیکن سین جی برم گیانتوں بنا ہی ایک اتنے اچھے انسان سا جس بارے کیا جاندہ ہے بھی اتنے شاشتنا میں چھے کہ جننی جنے تے پگت جان کہہ دہتا کہ سور نے تو جننی با جرہ کائی گوابے لو ایسے ماں دے پیٹتوں جنم لینو والا پگت جتے اپنا نام روشن کرتا ہے وہ تھے اپنی قوم دا اپنے ماتا پتا دا پورے سمائی دا نام روشن کرتا ہے اس لئے گرم کھو پیارے ہو سین جی مہاراج جننا جڑے نائی دا کام کر دے سن وہ ہر گلے انہ دے منوے جکتر بسی کوئی جن حرسیں دے وے جوڑ یہ کامکار کر دے ہوں دیا کہ منو کوئی جانتے ملے جیڑا منو ہرینہ جوڑ دے کوئی جن حرسیں دے وے جوڑ یہ شرط ہے شرط بہت سمپل ہے یہ لوکان لی کٹھنوی ہے ساہ سنگت کدے اسی سوچ سکتے ہیں آج کوئی ہر بندہ کہیں دے جننا دے ناؤتے آج جیسی گودواری مندر بنائے نے جننا دے ناؤتے یہ انہ دے جیوان وے کیئے انہ سانوں کیول تے کیول ایک حرید نال ایک اکال پرک نال ایک برماتمان جوڑن دے یتر اور جدوں سے اوچھی دیکھتے ہیں کہ پھر ہندوستان دا آکاش ہے انہ ستاریاں نال قریا پہ ہے کہیں دے نے تیتی کروڑ دیو دے یعنی لوکان دا اچرن تیتی کروڑ دی عبادی ہوئے گی لوکان دا اچرن کیول تے کیول اور دیو دیو دیاں والا ہر ویلے ماندے وچھ پکتی پاورانی سانت داسنو یاد ہے گریب لوگ سانسے لیکن ایک پیڑا گاہا واستے میری گھتی جیرور رکھتی سی روٹی پکانی ایک روٹی کتے واستے جیرور رکھنی سا سنگت آدھ ہوگو آج جسی دیکھئے کہ ہوٹلاں دے وچھ تیرہ سوینٹا وچھ جا کے کس طریقے دے نا کسے رکھشے دے بہجا جے و پانجر پہ یہ ودو مانگ لے تیسی کہنے لوٹ لے پھر اب تابے دے گئے ہوئے اسی سور پہ یہٹے پیچھا دونے جرا انتاجہ لانا ساگیے کتھوں تک ساڑھا دماغ چلا گیا نیمہ کنیا نچائیاں والا سی چلے گئے اور سین جی مہاراج جنہ نے نانک توڑ مانگیت اس گرسک کی جو آپ جپے افرا نام جپائیں جنہ آپ بھی اس حریدی پرابطی کیتی اس حری روپی ہیرے نو جانے آن اور جو جو انہ نے سن رکھے گروہ پیر افتار پیدا ہوئے ساہ سنگت اوسوے لے پاہی کرداش جی مہاراج نے اپنی پامن بانی وچھنا دا جکر کیتا ہے سن پر تاب قبیر دا دجہ سکھ ہوا سہن نائی ساہ سنگت کیونکہ ستگرو کبیر جی ستگرو رضاہ جی دو مڈلے اوسوے لے کانشی دے وچھے ایسے سنت ایسے گروہ پیر سنت جنہ دی شبہ دور دور تک چلی گئی جانے دی روشنی میں کسے سمیں واسطے ہیں دیئے سیمت سمیں دیئے لیکن انہ سنتان گروہ دی پیغمبران دی روشنی سیمت نہیں ہوتی اسیم ہوتی دنیا پارچنگ دیئے ایسے گلے جدو سورج اٹلی وچھے جہاں انگلینڈ وچھے اسٹریلیا وچھے نہیں رہا لیکن ایک سنتان دی روشنی ایسی ہے گروہ دی روشنی ایسی ہے کہ چوی کنٹے اور پورے وشب وچھوں دیئے پوری دنیا وچھوں دیئے جڑا جڑا بھی اس روشنی نو تارن کر لیتا ہے وہ بھی پوچھ رکھو جانتا ہے تمہارے پورے گروہ داشت کہیں دیں پریم پکتی راتیں کرے پلکے راج دوارے جائے کیونکہ روش دادہ کم سی کہ راجے دی مالش کرنی نوں کٹنے وال کٹنے خودی سیوہ کرنی خودی دیکھ بال کرنی پورے گروہ داشت کہیں دیں کہ پریم پکتی راتیں رات کہیں دیں پریم پا پکتی کرنی اس ویرے اپنے کام تے چل جانتا ہے اس لئے دار سمیشہ کھانشی دیویتے آپ جینال پراہتنا کردہ ہے کہ تو اڈے ور گئی سنت نے تو اڈے تو چنگا سنت نہیں ہو سکدہ پہ ایک دکھائے جگت کو لوگن کو بس کین کھینوں کھدے سنت نہیں جے کہیں دے گرستی نوں سنت کہیں دے کیونکہ میں جے سب کو جے بال بچہ چھڑ کے تو میں ایک جگہ جا کے بہت جائیں جی میں اکتے انگلینٹے بچے پینشن لگی ہے میں اپنی پتنی نوں کہیں نہ ہوں سا انہوں دوں انہوں مل کے ہفتے دی کو چار سو انشن نوں چار سو میرے کھلا جائیں پونڈ تو میں انہوں کہیں نہ ہوں کہ ہنکی کرنے جے چار سو پونڈ دا راشن دالان تے آٹھا لائیے بٹل وغیرہ سال نہیں مکنا دو جیئے تو سال نہیں مکنا تے بونجا ہفتے نے سال دے ایک ہفتے دے نار ساڑھا جے سال نہیں تے چھے مینے دے راشن مکنا تے باقی لائنہ لگی رہے جائیں تے پھر بھی بندہ صبر نہ کرے پھر بھی آئے آئے کردہ رہے تے پھر انہوں ہور کی کوئے ساتھ سنگت جنہ دے کھول تو میں کیا کرنا ایک سیٹ سی پیسہ پڑا سی بے سابہ پیسہ سی لیکن بیماریاں لگ نہیں یہ تے سی دیکھ دینے پرماتمہ نے میں کیا کرنا پرماتمہ دینے سب دو وڈیاں داتانے نید تے پوکھا تے جدو نید آئے او دو سونجیا کرو یہ تُسی نید آئے او دو چروری ترسکار کیتا تے ٹی وی دیکھ دے رہے تے پھر مڑ کے حالات ہو جانا ہے کہ اونی نید پھر لبوں کے نید رو تے نید آونی نید روس گئی پھر گولی کھا کے نید شامنا پہ گولی کھا کے اور اسی طرح ہی پوکھ ہے جے تُسی پوکھ لگ گئے تے اس سے لے کھانا کھا لگ تے جے اے نے اور کنٹہ لالاں اور دو کنٹے لالاں اس طرح تے کام کارنا ماں تے پھر سا سنگتے نا یاد رکھے ہو کہ پوکھ بھی روس جگئی تے پیر آونی ہی نہیں پھر تُسی دوائیاں کھاؤ اس لئے اے رب دیاں دیتیاں داتاں را صدکار کریے اور اسیٹھ جڑا سی انہیں صدکار نہیں کیتا اکھیر ڈاکرانے داستا تے انہوں تے حجمونا نہیں بھائی تو بلکل سکی ڈال نا لے ایک ڈال بغیر تڑکے لائیاں تے ایک سکا پھرکا تو چھکنا پاس پاکی تن حجم نہیں ہونا آج میں دیاں گولیاں کھانیاں پہنچ دیاں اور سا سنگتے اس طرح دکھانا ہوں روز ملے کے تے انہیں نوکر رکھے ایسے ایک دن او دے اگے جو دتھالی آئی تے او دے جو مٹر پنی گر ہوئی او دے جو ہلوا ہوئی او دے جو پوریاں ہوئی تے سیٹھ ویک کے بڑا غصے ہویا انہیں اچھی ساری واج ماری اویا کی تے انہوں پتہ نہیں میں انہوں ڈاکٹر نے بند کیتا ہے سارا کجھ اے میرے واسطے کیوں تو لیند ہے تے نوکر وچارہ پچھے پچھے آیا آکے ماں بھی مانگی کہنے لگے کہ مارے سہر جی معاف کرنا تو لیکھے نہ لگا میں اپنی تھاڑی آئی راستی تو آئی گھے راستی تو آئی تھاڑی آئی پہ ہی 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 سارا سنگر تو تاندہ کی خیدہ ہوگا جیڑا تو آئی کمی نہیں ہوا جیڑا تو آئی کسے کام نہیں تے کام کڑے لنگ دے نے جیڑے تو آئی بڑ کے پاگتنے وہ دسانوان دی کرت کرتے نے اور سینڈ جیدہ پای کہ وہ پاگتی انچ کردہ سی کہ پاگتی کردے تو سویرے دیڑی لانو جانتا سی سویرے راجے دے کول جیڑی بھی نوکری ہے جانتا سی وہ نم پاتا ہے کہ ایٹلی ویچے پیلیاں 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 چھے نوکرییاں چھے نوکرییاں چھے نوکرییاں چھے نوکرییاں چھے اور وہ ہی ساڑے ماں پش کردے رہے سارے جتنے بھی پارتی نے اٹھے کردے رہے سویرے تین وجہ اٹھ کے وہ گائیاں چون جانا پھر آکے تھوڑا جا رام کرنا پھر شام دو ٹھائی تین وجہ پھر جانا انہا ہارڈ کم ہونا نہ کیتا ہے لیکن وہ ہارڈ کم کردے ہوئے جدو پکتی کردے نے تو نشچے ہی وہ پھر جی میں سین جی نے پکتی کیتی انہا دے وچہ شمال ہو جاندے اس لئے گرم کو پیاری ہوگا پھائی گرداجی نے انہا دا جگر کیتا ہے جڑا پلکل اکھی دیکھے ہیں جڑا آجی بھی سانو اے ہی کیا جاندہ ہے گرس میں جو رہے اداس کونان کونتاں کالا ہے سنت ترلوچن جی بھی ہو دیں ہوئے ہیں انہا دا کہنا ہے نامہ کے ترلوچنہ مک سے رام سبال ہاتھ پاؤں سے کام کر جتی چیت نرنجننا تم پرت ورت کردے ہوئے ہیں مالک دی پوجہ کرنی ہے مالک مجاندہ ہے اور آئے سنت پر انہیں تیتن ہوا رہن سبائی یہ سارے کم سین جی کردے ہیں سنت لیکن جدو انہوں پتہ لگا کہ منہوں تانگتے ہیں گرونوں ملنے شردہ ہے پوری حریدی پرابتی کرنی لیکن ملنا سنتاں پاس ہو اور جدو انہوں پتہ لگا کہ سنت شہردے میں چاہے نہ سنت بھی ایسے آئے نہ جنہاں ساد کے سنگ انتر پراب دیتھا ایسے سنت نے جنہاں نہ ملکے حریدی پرابتی ہو جنہاں ساد کے سنگ انتر پراب دیتھا نام پربو کا لاغا میں ایسے آئے نہ کہ انہوں نے چھڑھ نہ سکے سنت جنہاں رائدوار نہ سیف پھائیں پل گیا ہے رائدوار جاناں ایک حقیقت ہے وشواش دے بیڑے بار دینے وشواش دے جس طرح ایک اسلام دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی پنجھے ٹائم نماز اللہ تعالیٰ دا شکر کرنے والی پہن اور ہر میں ایک ہے کہ بسم اللہ اللہ الرمین ہمیشہ فرمات مہدہ نالیہ کرے اور ساد سنگت او دا پتی انہا نہیں سی مندہ کہ او کی ایک کوئی مندری سی وہ مندری جڑید وہ انہیں رکھ دے نہیں سویرے دیاریچ کام کار کرنا ہوندہ رکھ دے نہیں اپنے کمرے جائے کہ انہیں یہ شبد پہہ کے سمرن کر کے رکھ دے نہیں کہ بسم اللہ الرمین رکھ دے نہیں اور پتی نہیں تھی مانتا انہا کوئی وشواش نہیں سی اے خدا دے انہیں ایک دن سوچیا کہ میں نا اے دی مدری جڑی ہے اے چھپا دنا یہ شام نو کام تو آکے پچھاں گا لیا بھئی رکھا تیرے اللہ نے او دی راکھی کیتی کہ نہیں مدری اور او اپنے کمر لگ دی وچاری انہیں او دی مدری چکی جا کے ندی سوڑ دے تی ندی سوڑ دے تی ندی سوڑ دے ہون وشواش دی کھیٹ ہے انہوں بھے ککو ہوروی سوڑ دے ہوئے اے دنہیں گالنے پندے ساتھ سنگر جس طرح چھوٹے ہون دے ایک کہانی سن دے ہون دے ساں کہ ایک لکڑ ہارا سی تو لکڑاں کٹتا سی پیا جو دی کو ہری جڑی سی جدنا ہری نال کٹتا سی پیا وہ ندی سوڑ دے ندی سوڑ دے ندی سوڑ دے نال انہوں بچارہ او دے نال او دے نال انہوں نے جو ٹکمانی سی کہیں دے نے دیو تا آیا اے زمین رہتی جی چھوٹی دی کتاب بچی لیکنے میں پڑ دے ساں اور دیو تا آیا نا چک بیماری تے سونے دی ایک کواری لائیا اے گو انہیں کہا جی ہے تیری کواری ہے کلوہاریا یہ تو لینا ہے اے گو لکڑ ہرے نے تو اڈے ورگاہ امان دا رسی انہیں ہاتھیں جوڑ لے کہیں لگی میری یہ نہیں ہے یہ میری یہ نہیں ہے یہ انہیں پھر دھلے رہ دے پھر کہیں دے نے انہیں چک بیماری پھر ایک چاندی دی کلوہاری لائیا کیا ہے انہیں کہا اے ہنی ہے تیری اے اس امان دار لکڑ ہرے انہیں کہا نہیں جی میری یہ نہیں ہے پھر ساتھ سنگت پھر تیجیہری دیوتا گیا انہیں جڑی ہو دی سی لوئے علی ہوئی جنگا لی ہوئی تو لے کے لیان دی کہنے لگا اے انہاں جی اے میری دیوتا بڑا خوش ہویا انہیں کہا بھی مطرہ تیری امان داری تے میں بہت خوش ہاں کہ تم تنے ہی لے جاں تنے تیری ہیں تو لے کے آگے کہا رہے ہیں گوانڈی بھی جڑا سی لکڑ آنا سی ساتھ سنگت انہوں جدو انہیں بے خید کو سونے دی چاندی دی انہیں پوچھا انہیں پوچھا وہ شریف بندے نے داتا کہا نگا ایک دہ دم جانا ہوئی تو جے دنوں بھی چل گئی انہیں جا کے جان کے ہی سوٹ جتی ہے اپنے خواری کہ دیوتا آیا انہیں سونے دی لے اندی لے اندی تھی وہ بیدیں ساری کہیں یہاں ہی یہ میری کہا نگا دفع ہو اس واسطے گرم کو جڑی ایمان داری ہے جو میں ستگرو روداح جی پرمہ دین ہے کہ نیک کمائی جو کرے گرہ تجبان نہ جائے ہمیں نہیں تو اسے کر کے دیکھو انہیں اور پھر رویداح پیارہ رام رائے کاری بیٹھے تو پھر خود سنت پڑھ لے کر رہا آپ آجنگے تو انہوں برحم دینال جوڑن لے تو انہوں اکال پروخدہ گیان دین لے تو انہوں اٹھے کارا جائے ساتھ سنگت اسے ترہیں کننے وڈے وردان نے تے تو انہوں کے دے جنگل جانتی چھوٹنے پہ گئے بس انہا کام کرو تو انہوں اٹھے کنی آواز پہ جائے سئی کہ کوئی سنت پیارہ منہوں حرینا جوڑ سکتا ہے وہ دے چرن پھڑ لو چھڑونا وقت تے نا کل تے نا چھڑیوں کیونکہ کل دا کوئی پتہ نہیں بھائی سب کرونا جی نہ آجنے کوئی پتہ نہیں جائے ہے کوئی بھی گرانٹی اس نہیں گرانٹی اس وقتیں آج جیسی دنیا جیسوں بھیگنے ہاں تے حران ہو جائے دے لیکن تو اٹھے ورگے گرس تھی سنت آج ہی بھی خوشن ہے پامے کراچ باندھنے آج ہی بھی خوشن اور اتنا ہی کرت ورد چڑی سین جی کر دے سندھ کہیں دے بھی انہ نے پتہ لگا کہ سنت آئے نہیں امانوی تاغن کر لیا کہ میں ہوں انہاں انہیں چھڑڑا انہاں دا پلہ نہیں چھڑڑا اور راج دربار چھڑ دیتا نہیں تے کسے دی چیز میں سر دے کر چندہ اکری لگی ہو چھڑ دے گو راجے دے کر دے اکری لگی ہو کون چھڑ دے گو لیکن انہیں چھڑ دے تا کیوں انہوں پتہ سی کہ سین روب ہر جائے کہ آیا رانے نور جائے اور پھر رب نے کی گیتا ہے فرماتمہ نے کل جیلی سین جی دی کتھا مشہور ہے کہ فرماتمہ آپ سین دا روب تارن کر لے کہ کر سکتا ہے سین مانگوں کو چھڑا نالا ہوئے رائے دربار تا سنگت راج دربار کی سین مانگوں کے فیکٹری دنبار کی بلالے اسی گروہ کار جھڑ دیں گے ہو دے جامد لیکن راج دربار چھڑ دینا کہ سنتا نو پیل دینی مہا پرشا نو پیل دینی کہ اے ہو جائے اسی جکردار ہو جائے کہ پھر رب بھی پھندے سین دا روب تارن کر کے فرماتمہ آپ اتھے پہنچ گے اور پھر رانے دنوں صدقے گلوں کو آئے کھول کر بنا جائے اور پھر جدو دجے دین کانی تین جائے کہ جدو پھر اے تے ساری رات سنگت کر دے رہے رہنس بھائی کیرتن جمعہ بانی چلک ہے کیتا ہے نا نے اور ایسا کیرتن کیتا جڑے اکوری شروع کر لو پھر بات نہیں ہوا انجوی کیرتن ہو سکتا جائے کیرت انجوی گائی جا سکتی ہے وہ کس طرح اپنے عملانے نہ دے اس انگ سنگھ ہری نو جان کے جدو انو چارے پاس ایسی دیکھ دیا اے ایسا کیرتن ہے جڑا دن رات چل دیا جدے بارے بانی چکے سوا سوا سمرو بھو بند مان انتر کی اترے چنت آجوی سویرے اٹھ دے ہی تے سون تو پہلے جلے سمرن کر دے نے انہوں نے کوئی چنتہ نہیں ہے کہ کی ہو جائے گا کیونکہ جنہیں آج کھانوں دیتا ہے انہیں کل بھی دے نا اے بلکل اے ہو جائے سبر سنتوش کیول تے کیول گرسک کھان ہو دا ہے ربی پکٹان ہو دا ہے نہیں تے ٹی وی تے کال دا سر ایسی علماریاں پر یہاں پر یہاں لوکاں نے ہولین کر کر کے پدا نہیں کی ہو جائے گا مڑھ کے مارکٹ کھل نہیں ہے نہیں کھل نہیں انہا راشن جمع کیتا پہا ہے رکھنو تھا نہیں ہے کچھ بندے پہ چاہرے جائے گے کرتی ورطینیوں جاندے نے سپر مارکٹائیں کھا لیتے ہیں آج بھی بیک ہو ہو تھے انگلینڈ چھے تین نفتے ہوگا نہیں چوتھا چاہتا لیکن آج بھی سپر مارکٹیں چل جو تے لائنہ لگیں لمیاں لمیاں دو دو کنٹے لگے جاندے نے چار چیزیں لے ہوں اس لئے اور محاکمہ جڑا ہونتا ہے جنہوں تڑپ ہے پربوں نو ملن دی ہری نو ملن دی وہ پھر ہور کوئی پرواہ نہیں کر دا جس طرح سینڈ جی نے کی تھی انہوں نے راج باگتیں اتھے نہیں گئے اور سنتان دی سیوہ چل گئے سنتان دی سیوہ کیتی لنگر چکائے برام گیان پرابت کیتا اہمیں نہیں ہیں سنت کسے کو لو مفت نہیں جے چھک دے وہ کچھ پہلا دندے نے پھر کچھ لائندے نے اور لائندے بھی کی نہیں سنت سارے سانے وکار لائندے میرے سارے وکار لائندے میرے گوسہ لائندے میرا موہ لائندے سب کو لائندے ہیں جیڑی کے شاید کرونا رہی بیماری تو ہی سکتا ہے انہوں ہی لے لے اس اور دتا کی سوٹ ایک نامتان دے دے اور جیسے پلے نامتان آ جاندہ ہے وہ دنیا کا بہت شاہ ہم دے نامتان جن جن کے پالے سے ہی سچے شاہ سچے شاہ وہ ہم دنے جناد پلے ہری ہے جناد پلے نام ہے تو ہمارے دہ دنے کی پھر ہویا کی کہ آپ ہری کیوں کیوں کہ سنگز رجب آگئے ہری آب نائی بن کے اور سین دا روپ بڑا گتے گیا اور واس کیتا ہوں تُد آج بولے راجہ سنے لکائی پرگٹ کرے پرگٹ مٹے آئی اور ہوا کی جد دوجہ دینا سین جی پہنچے راجہ بڑا خوش او دی خوش آکھن لگا تو ہاتھ دو گئی سین جی کل تو اسی بیری بڑی سیوہ کی تھی میرا آنگا 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 دو گزہ سی پہنچے ہونا ہے ٹھیک ہے انہیں وضیہ کی مالش کی تھی انہیں وضیہ وال کٹے انہیں وضیہ کی سیوہ کی تھی انہیں اپنے گلے جو سونے دی جنجری پائی سی اللہ کے آلائے سین جی حرام حرام بھی مہتے آیا نہیں مہتے آیا نہیں ایک ہی ہویا ایک آکھاں لگے انہیں ہاتھے چھوڑ لے کہنے لگے جی منوحن مل گیا ہے سچا سبتہ منوحن مل گیا ہے جڑا میرا چار پاسے ہے چارے پاسے ہے ہر والے میرے ہنگ سنگے تھے میں چھوٹھ نہیں بول ساکتا ہے سچے ہے کہ میں نہیں سی آیا وہ کبھی ہے توں ہی تیسی تیری شکل تے دو بندے تھوڑے اسے تے توں ہی تیسی اور گھوسین جی نے کہہ مارا نہیں تو باہر میرے کروں پہ چلو میں تے ست سنگ ہو جیسا منوحن تے اتھے سرکی پل گئی جو ہری ایشی چھوڑ ہویا منوحن ٹائم ہی پل گیا ساری رات لنگ گئی ماں پر شاہنے کور ست سنگ کر دیا کہ راجہ آتے ہیں کوئی کمال ہے توں تے پھر تیری تھاں تے پھر مطلع رابہ آ گیا اور ساری سنگ ہے تو اس دیئے اس کتھا نو سنکے سچائی نو سنکے راجہ بھی جڑے وہ ایک قسم دا پکت بن گیا ایسے جیون سنتا ماں پر شاہنے ہو دینے ایسے سنت ماں پر شاہنے دینے اور پھر سچ جڑے ہے وہ کرم کانڈ دا متحاج نہیں ہے جو سچا سودہ شریگور نانک جی کیتا ہے جس سچے سودے دا جکر ستگرو رفدہ جی امرتبانی بچھ کر دینے ایک اسے کرم کانڈ دا متحاج نہیں جیمتا اے جڑے تیرت تہور سارے کامنے اے جننے ہوئی ایسی کر دے ہیں وہ سچ دی پرابطی ہو جائے اس لئی کر دیں اس وقت سے کر دیں تو اس لئی گرم کو پیارے ہو وہ کرم کر دے ہیں سنو اے اوش سوچندی بھی جرورت ہے کی کہ میں نو سچوی ملے ہے کہ نہیں ملے ہے جو تو مل گیا شریف گرگرن صاحب جی دے وچھ سین جی دا شبد درج ہے توپ دیپ کرت سا جارتی کہ اندے کہ وارنے جاؤں کملہ پتی منو ہونہ ہری مل گیا ہے منو پرماتمہ مل گیا ہے جڑا مارے راکے ایک کو آپ ہے یا مانچ کے کچھنائی ہاتھ منو کو مل گیا ہے کہ ہون میں تو پتی جڑی کی کر دا ہوں وہ شردہ دی ہے ساعت سنگت اسی بھی جڑی پرماتمہ دی آرتی تے ہاتھ بلے ہو رہی ہے پرماتمہ دی پوجہ ساری پر کرتی کر رہی ہے توسی تے میں آکے لے نہیں کر دیں پوری دی پوری پرہ کرتی کر رہی ہے آج کال کیونکہ لاکھ نونا سویرے سویرے جدوں کوئی ساڑھے چار پانچ واجدے نے چڑیاں نے گانے شروع کر دیں دیں گیا ہے انہوں نے سن دے ہاں ہرار ہو جی دے پہلے نہیں تھی سن دا پہلے دے آج گھڑیاں دی سن دے تھا گھڑیاں دے گی لیکن ایسا پرکرتی ہے کہ سویرے سویرے اٹھ کے سارے ہریدہ پجھن کر دیں گا ہر ایک نے اپنی اپنی پاشا بیچی کر دیں گا اور دل خوش ہو جامدہ آج ساڑ سنگت ایسے ایسے ساڑے اپنے پچھے جو کر دے وچھ گاڑ لیں ہیں وہ دے وچھ ایسے ایسے پنچھی آرہے نے جڑے ایسی کر دے دیکھے نہیں سی بندیاں دے دروں جڑے پنچھی پچھ گئے سا ایسا سنگت وہی ساڑے سامنے آکے اہل سیوا کر دیں وہ اس واسطے گرم کو پیارے ہو جیدہ وشواش اور وہ اسلام دیکھتہ داز پوری کرے کہ اس نے پتی نے سردی تھی ندی دے وچھ جا کے مندری امانوی طاقہ کر لیں بھی آج جیدہ سارا بہم مقادرہ کوئی اللہ ہے نہیں کوئی رب ہے نہیں تیجے ہے تیرے کوئی کام کمہ ہونالا نہیں ہو کہ آپ وہ کامتے چلا گئے دپیر لنگی شامنوں شامدے کھانے لئی وہ عورت جیری سی رب دی اللہ منن والی وہ مچھی لین واسطے گئی کہ جیوں نے مچھی لئی کر لیا کے ساپ پئی کرے جیدہ انہوں کٹیا کہ مندری اوڈی سی انہیں پچھان لئی وہ مندری مچھی سے وچھو لکھ لیا اور سارا سنگت انہیں تو ہو کے پھر جتے رکھیز ہی اتھی رہا تھی تو پتی چکے لگے ایز ہی اتھی رہا تھی پتی بڑے ٹور نہ لایا کہ ہون میں جا گئے تیرا رب کوئی بھی نہیں ہو سارا سنگت وشواہش نہیں ہے کھٹا نے سرم ہے ہی وشواہش ہے لاجک لوجک دی گال نہیں جیتے چل دی لوگ انہیں نے سائنس دی گال دا سو جیلہ اتھی تھی وشواہش دی گال ہے اور اے بھی جروری نہیں کہ وہ جیدی اس عورت دی جیدی مندری سی اور مچھی وچھو ملکہ اے نہیں کہ میں ہی سوڑ دی رہا تھی میری بھی مچھی جو آ رہے گی اے جروری نہیں کیونکہ اے انڈویجلی بندے دے اپنی شردہ بندے دے اپنی جو دے وشواہش ہے ادھے تھی ڈپینڈ کرتے ہیں اس واسطے جہدوں سے ایسا فشواہش ایسی پاونہ پیدا کرنے ہیں پھر پرماتما قدے ساڑے تو دور نہیں ہندا اور منگلا ہر منگلا انہوں نے کیا پھر ہون میرا کیے میرا منگل ہی منگل ہے ہر ویلے منگل ہے کیونکہ ہری مل گئے منگلا ہری منگلا کیونکہ ہری دے نالی ساریاں خوشیاں مل دی ہیں نے شاہ سنگزہ دیکھ لو سوکھنائیں بہت آتان کھاٹے سوکھنائیں پیکھے نرتناٹے سوکھنائیں بہت دید بھرایا شرب سکھاں ہر ہر گنگایا سارے سکھاں دی پرابطی ہری دی پرابطی ڈال ہوندی ہے ہری نو مل کے ہوندی ہے اور سین جی ماراج بھرمارے نے نت منگل راجہ رام رائے کے یہ جہاں رام ہے جڑا کن کن ویاپک رام ہے یہ دے دربار دے وچ ہمیشہ ہی منگل ہے ہر میلے خوشیاں دے گھیڑے تیرے کر کے یہ میرے داتا جاتا تو میرے ویڑے آگئے ہیں تیرے نالی خوشیاں ہی آگئی ہیں سارے سنگت ایک کتھا میں سنایا کرنا شاید تو انہوں نے چنگی لگے ایک کردے بار تین بجرگ بیٹھے ہیں شاید پہلے میں سنائی ہو اور اس ویردی بیٹھے ہیں تین کردی سوانی نے بیٹھیا کہ بجرگ بیٹھے ہیں وہ جا کے انہوں نے کہاں لگی پاپا جی آجو کردے اندر آجو چاہ پانے چھٹو انہوں نے اکھن لگے تو اڑھا پتی کر ہے وہ کندی جی ہوتے کم تے گئے کیا لگے پھر ایسی نہیں ہوا پیرا پتی جو رو آئے پھر دکھا بیر ننگ گئی پتی بھی آگئے پھر انہوں نے پتی نو دسیا جی ہے بار بجرگ تین بیٹھے ہیں بڑی دیر دے بیٹھے ہیں سویر دے بیٹھے ہیں کہ میں انہوں کو گئی تھا بینتی کی تیسی آکے تیسی پر شاہد چھٹو پر ایک کندی نہیں جی دوں پتی تیر آئے گا پھر پتی بھی تو اڑھا گا ستسنگی دیالو سی ہو کہنے لگا پھر انہوں نے آگئے ہیں بلا لے جی دوں بلان گئی چونہ تینہ نے کیا آو جی وہ کہنے دے بھی اس تینے کٹھے نہیں جا دے خالے تینہ چونہ ایک کی جا سکتا لگا اچھا کہنے لگے ایک حیطان دولت ایک ہے مہان و دیائی ایک ہے پیار تینہ و چوتو ایک نو لے جا جا جنو مر جی لے وہ بھار چلی گی کہنے میں سلا کر کے بھار جا کے پتین کیا پیان جی کہنے لگے تینہ نے نہیں ہونا کئی تانی ہے ایک مہان و دیائی ہے اجت ہے سمائج جو بچ تجھا پیار ہے تے دسو بھی کنوں لے ہوا پتی سوچ کے کہیں دے پی اپنے تانا نوں لے ہونے ہیں کیونکہ تانا آجے تے وڈیائی آپ پی مل جن دی دنیا چنٹو چنٹا چنٹرام ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کہیں دے پی اپنے وڈیائی نہیں ساتھ لی بھی سوات چمہانی چاہی دے تو پتی سوچ کے کہہ لگے ہیں جو کرو اپنے پریم انہوں ساتھ لی کیونکہ جس دیکھار پریم ہے وہ دیکھاروے کیا کھوشی ہیں کھوشی ہیں رہنی آرولے جیڑی سینڈ جی کہہ رہنے منگلہ ہری منگلہ انہوں اناندہ کیا جانتا ہے اناندہ سنوڑ پاگیو سگل منورت پورے کیوں کیونکہ پار برم پر پایا منگلہ ہری منگلہ اناندہ اتھے ہیں جنہاں پار برم پربو پالے ہیں اترے سگل وصورے اور ہری جنہوں کارا جانتا ہے پھر دوکھ روک سنت آپ اترے سوپی جی گل نہیں دوکھ روک سنت آپ اترے سنی سچی بانی سچی بانی کتھوں ملتی ہے سنت ساجن پہے ساتھ سے یہ پورے گرتے جا یہ جس طرح سینڈ جی دے جیمن چے سنت آئے راجے کو نہیں سی سربسرشت کا راجہ دکھیا حرکا نام جب پہ تو اسو کیا راجے کو دولت نہیں سی کیلئی سنت آئے پاس سی راجہ سونے دیں مورا دے سکتا ہے راج جمین جا داد دے سکتا ہے سوکھ نہیں دے سکتا ہے ناندہ نہیں دے سکتا سونا کیا ناندہ سنوڑ پاگیو سگل منورت پورے پار برم پر پایا اترے سکتا سورے دوکھ روگ سنت آب اترے سنی سچی بانی جنہوں دیے سچی بانی سنیے سنت ساجن پہے سر سے پورے گرتے جانی تے پھر کیوں ہے سنتے پنیت کہتے پویت ست گرے پر پورے برمان تران گرچر لگ گئے تے فاجہ اور اسے گل سین جی کہیں جنہوں دے اور ساتھ سنگے تو عورت نے کیا کیا پا بلا لینے پریم نو بلا لینے اور جردوں نے جا کیا کہ بھائی پریم نو اسی بلانے ہو آجا پریم تو ارپیہ مگر مگر عورت دے تھوڑا مڑکے بیکھیا دروازی کو آگے دجھے بھی دو مگر آن پہ جو آکھن لگی مارے توسی تے کہ ہسی کلائی ہم دے کہنے لگے ہاں جے تتا نو بلاندی تے کلائی ہم دے بڑائی نو بلاندی تے کلائی ہم دے پر کیوں کہ پریم نو بلا لینے جتے پریم ہوئے ہسی پچھے نہیں رہتا ہسی پچھے نہیں رہتا ساتھ سنگے تو اس واس تے جدے ہردے ویچے پریم ہے پربودہ حریدہ او دے کارت بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نبی اس واسطے آؤ اے ساکھیاں سنو سمجھانتیاں نہیں سب تو وٹی کا لے سمجھانتیاں نہیں کہ کس ایک گرو سنت ویچ کوئی فرق ہے جے تسی انہوں نے ماتا پتہ نو یاد کرو گے تو فرق پہ گا کیونکہ انہوں نے ماتا پتہ وکھری ہو دے وکھری ہو جاتی ویکھو گے وہ وکھری ہو نہیں ہے کاروبار ویکھو گے وہ بھی وکھرا ہونا جے وہ کوجا نہیں ہو سگرا وکھرا ہوئی وہ لیکن جے سکھیانوں میں کھو گے جو اکو ہے وہاں دے پیارے ٹی وی سٹیشن کانشی ٹی وی تھے داس چینل تھے یہی بین تھی کئی سالہ تو کردہ جس دن تا کانشی ٹی وی چلیا ہے پہلے دن تو ہی سیوا دا موقع مل رہے ہیں تو اس واس تے سکھیانوں دیکھو اے پھر تسی کوئی بگانہ نہیں لگنا سارے آپ نے لگنے نہیں تو ایچھے ہمارے کہیں دے اتم دیرا نرمل باتی اور کیڑا دیوا ہے کیڑی باتی ہے اے حرید نام دی جڑی اتم ہے اس تو اوپر کوئی نہیں ہے تو ہی نرنجن کا ملا پاتی اے میرے مالکہ تو ہی ہے دنیا دا سب تو وڈا تیرے تو تے ہور کوئی نہیں راما پگت راما نہ جانے پوراں پرما نند بخانے مورت پہتار گبندے سین پنے پج پرما نندے اور میں پجنا کس کس نو یاد کرتا ہاں جو پرما نندے پرما نندے ہری پرما نندے سو ساتھ سنگت آؤ داس یہ ارداس کرتا ہے کہ داس دے کرو یہ ساریاں کتابہ پہیان ہیں ہر پگت دا جیون ہے کہ جدو انا دے جیون والو ایک نیا تان تان ہن جس ماں دے کرونا جنم لیا تان ہن او قومہ جس قوم و جنن بیا تان ہے او جاتی جس جاتی وچ جنم لیا کیونکہ کیونکہ اس سند گروہ ہوئے اس وقتی جاتی وچانہ ہوئے او ماں باپ دا تان جنن دی ماں ماں مچانہ ہوئے لیکن آؤ جی ایسی سکشان کو راپت کریئے اسی سکشان کو راپت کرنا ہے جدو اسی سکشان کو راپت کر لینے اسی وچانہ ہوئے لیکن اس لئے آج کل یک دے وچے اور اے ہو جے موقع تھے جتھے ڈر دا باتا بنا ہے لیکن سند جڑے نے اس سے تو ڈر دے نہیں او موت تو میں ڈر دے موت تو میں ڈر دے جتھے جام دے نے جگ پوچھ دے تھام تو کیوں نہ تھام ہاری پوجھا شروع کر دے دے کیونکہ کتو اڈیور کے پکتان تہر لکھے نے کہ ترم راج کو ماروں ٹھول اس کی جگہ بٹھاؤں آؤ تو اڈیور کے سنتانے چھتی تھے آترا کے کیا کہ میری علاقے کوئی میرا حساب کرنے آسکتا کیونکہ میرا حساب میرے ستگرو نے کر دیتا ہے میرا لیکھا ترم رائے جب لیکھا مانگے تو پھر تم پشتائیں گا جنہیں رب انہوں نہیں جانے لیکن جنہیں جان لیا ہے پھر کہیں گے ستگرو دی پرابتی ہو گئی ہے ستگرو ست تو اگے ہو کے انہوں آئیدہ ہے وہ ہی جیون سپلا کردہ ہے وہ ہی پگد نال کھڑا ہو جائے گا ان کوئی صاحب لیکھا منگن والا نہیں ملتا کیونکہ لیکھا پار دیتا جانتا ہے اس لئے گرم کو پیانے ساڑی تانا پا گئے کہ یہ ہو جہے موقع تھے سن ساتھ سن کرنے موقع میں لے اور داس ہر قصد محافظ جتنے بھی ساڑے دوستان میں چھوئے نے بگمان شریف جیسس کرائی چیدہ بھی داس نے جکر کی تائیس چلتے انہوں نے سکھیا منہ جب ہم اسی دیکھتے ہیں دیسانوں کوئی انتر نہیں دیستا سارے سنوں حریدہ روپ دیستے نے اور سارے انہوں نے سکھیا تو ہم اسی کو جنب میں سکھ سکنے ہیں داس پاس کلتی پول چکو گئی ہوئے داس چھمادہ چاچک ہے سارے انہوں نے سکھیا کھرو جے گردی تنگردی بھی جی